مرتبہ سخت توفان آیا توفان کی وجہ سے مکعی کی فصل تباہ ہوئی ایک بڑے میاں گذرو سبح ہوئی تو وہ اپنے فصل کو دیکھنے کے لئے آئے دیکھا کہ فصل تباہ ہو چکی ہے تو اب اپنی تباہ شدہ فصل کو دیکھ کر ایک صبر والا جملہ کہا ایک حسن والا جملہ کہا کہا میواتی زبان میں یا اللہ یا اللہ تینے جو کری اچھی کری یا اللہ تینے جو کری اچھی کری اور کھان رد تو ہی دے ہو یا اللہ تنے جو کیا اچھا کیا لیکن کھانے کو تو آپ ہی دیں گے اور ذات آپ ہی کی داتیں کھلانے والی داتیں اور کون سی ہیں کہتے ہیں مدروں کے دل سے اور خلوص سے سمن والا خوصلے والے جملہ نکلا اللہ پاک کی باردہ مقبود ہوا ہے ایک ہفتہ گذرا کر ٹوٹے ہوئے ٹانوں میں اللہ تنہ نے زبارہ فصل کو رکھتا ہے رضا برقضا اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر رازت ہیں یا اللہ جس حال میں تو رکھے نہ خوش ہو زبان پر کوئی شکو شکایت نہ ہو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے لزام دنیا ہے داول اسباب ہے یہاں فر اللہ تعالیٰ نے لزام کو چلانے کے لیے کسی کو امیر بنا دیا کسی کو غریب بنا دیا یا امیر غریب کی خدمت کے محتاج غریب امیر کی خدمت کے محتاج اور امیر غریب ملکہ سمرت کے محتاج یا ایوالناس انتم الفقراء اللہ واللہ والغنی الحمید یا ایوالناس انتم الفقراء اے لوگو تم سو رجش الفقیر ہو رجش الفقیر فقے فقیر غلیت و سرق اللہ کافینات رہا ہے دینے والی ذات ہوئے ہمارے پاس کیا ہے کچھ لیا آتا ہے اللہ اپنی باردہ مقبول فرمائے کیا نام ہے ہمارے بھائی کا بھائی کیا نام ہے ہمیں پیشتے پیشتے بھائی عبد الرحمن اللہ خوش رکھے اپنے بھائی کو اللہ دانا ہے اللہ خوش رکھے مقبول فرمائے سے اللہ خوش رکھے مقبول فرمائے سے مجھے اگر فرصت ملے اپنے سب حضروں کا ایک ایک کلام لے کا محبت سے شکریہ ادا کروں یا خضرات شریف لائے آپ پا ایک قدم درنت قدد ہے الحمدلہ اللہ خوش رکھے مقبول فرمائے لگے یہ مہمان اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت میں ملنے کے لئے تشریف لاتے ہیں میں ان کے قدموں کی زیارت کو اپنے لئے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں اللہ بڑی محبت کچھ رسیبی ہے نیت مجالس میں اللہ نے بڑی محبت رسیبت اللہ تعالیٰ اپنے بڑی مجالس سورا ساتھ مجھے اللہ نے توفی بخشی کی ہاں پر ملک کے چاروں سوروں میں اللہ نے حاضر کی ساتھ بخشی دہاتوں میں شہروں میں بھی جہاں بھی جاتا ہوں نہیں اللہ نے اپنے بزرگوں میں بھائیوں میں دین کی محبت حضر کیا اور کیا سے ہوتے ہیں دین کی بات کے یہ دین کی بات ہے مسیحنی کے لئے مول حمد اللہ اللہ اپنے بیٹے کھڑے ہو جاؤں اللہ اپنے بارگاہ مقبول فرمائے اللہ ہمیں سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے اب اپنے بیٹے کھڑے ہو جاؤں کیا نام ہے اپنے بیٹے کھڑے ہو جاؤں کیا نام ہے محمد محمد آپ تو بیٹے جاؤں بہتے ہیں جو نام ہے اللہ تعالیٰ آپ آپ کھڑے ہو جاؤں کیا نام ہے اپنے بیٹے کیا محمد نام تو سب بڑھے ہیں اچھا مجھے بتلاو اپنے بیٹے محبت سے بتلاو گھر کہاں پر اپنے بیٹے کا گھر کہاں پر اپنے بیٹے کا ہے نہیں ابھی لکو lângہ نہیں بہتے اور لکو lângہ دے گے رہا ہے نہیں ابھی کہاہ کھڑے گھو کھڑے گھو کھڑے گھو بھائی پہلے گھر بتاؤ بہ گھر کہاں پر اپنے بیٹے کا ہے یہ کیا گمٹالے میں گمٹالے میں ہے نہیں گمٹالے میں گھر نہیں اپنے بیٹے کا گمٹالے میں گھر گے تو پڑھا نزدھی گھر بدلئے اپنے بیٹے اب اور سوچے کہنے něسانے گمٹالے میں گھر نہیں آتا اور سوچے اب یہی اب آپ فکر بڑی ہوں نہیں اب اب relax اب فکر میں تولئے گھر گمٹالے باہر مکل گیا اب گھر کام نہیں جedہ جدا کر لائے انشاءاللہ اس لئے وہ گھر بتلا رہا ہوں انشاءاللہ اب کٹھو اب پورا بجمع بتلا ہے گھر کہاں کرے تم بجمع بتلا ہے دل رو جیواز سے گھر کہاں کرے اب اپنے میٹے کو گھر کہاں کرے اب کو آپ میں دے پہلے کہاں کرے پہلے کہ مطالب نہیں کرے وہاں سے مطالب نہیں یہ ہے نیک مجالس میں بیٹھنے کی بندل یہ کمطالب تہاں گھر جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر گھر ہمارا اپنے ساتھ میں آسمان سے اپنے ارشم واللک نیچے جلد گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوئی جہاز نہیں پہنچ سکتے حضور کے مبارک قدم وہاں پر ہوئیتے ہیں سبحان اللہ ایک ذرے کر سکتے گی ہے گھر اللہ جہاں آپ کے عباد ہوں گے ہیں انشاءاللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی مارگاہ مقبول آج میں قاری جھانگی صاحب وہاں نہول میں وہاں جام ہندیہ میں ان کے سوسوس اہف انتقال مہربانی فرمائے لگے انتقال سے پہلے ان کے بیٹے پاس بیٹے ہوئے ہیں اور آسمان کی طلب دیکھ کر لے وہاں ہسنے لگے کو سنایے لگے کو سنایے لگا کو سنایے لگا کو سنایے لگا اے کلمہ اشنات پڑھو کلمہ پڑھو سب نے کلمہ پڑھا اور روح پڑھا کر گئے کبھی اللہ یوں ہی بلاتے ہیں یہ گھر نہیں رہا کر رہے ہیں یہ ہمارے بالوں کی سفیدی یہ ہماری زندگی کی آخری سن ورنہ جانے کو بچے بھی جا رہے ہیں جوان بڑے سک جا رہے ہیں تو ہمارے لاہور شہر میں بڑے بزروں بزرے سادہ سے لوگوں فرمائے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے پس یہ غرض ہے ہمارے زندگی کی دنیا کی وہوہ کچھ نہیں بس رکھ کی مارگاہ میں وہوہ ہوئی تھی اللہ تعالیٰ اپنی مارگاہ مقبول فرمائے اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں بہت آسان نماز پڑ لی اللہ تعالیٰ خوش ہوئے روزہ رکلی اللہ تعالیٰ خوش ہوئے زبان سے سکھ بول لی اللہ تعالیٰ خوش ہوئے یہ دین کی بات محبہ سن لی اللہ تعالیٰ خوش ہوئے قدم قدم پر لان اپنے خوشی کے بہر جمع لکھ ہے آپ حضرات محبہ سے تشریف لائے آپ این و قدم اللہ تعالیٰ یہ خوشی سے بڑھا ہے وہ احمد اللہ اللہ کا ہی ہمارے تبلیج جماعت والے بھائی ہیں ایک بڑا اچھا جمعہ کہتے رہتے ہیں کہ دعوت کا موصل کام چھڑوانا نہیں بلکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو زندہ کرنا ہے اور جس کام میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم زندہ ہوگے نبی پاہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نگانی طریقے زندہ ہوگے پھر وہ کام دنیا کریں وہ آخر کب جاتا ہے اللہ تعالیٰ قول فرمائے اللہ اپنے بھائی کیا مسئلہ ہے اپنے بھائی روزی کا کوئی بہانت ہوگا نہیں کوئی بھائی کسی ہے کوئی دکان والے بھائی ہے جن کی دکان ہو جانا ہے اللہ تعالیٰ بھائی کیا نام بھائی بھائی تنویر آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان بنائیں انشاءاللہ پہلے سے ہوگی انشاءاللہ پہلے سے ہوگی آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان اپنے دفتر کو جنت کا دفتر اپنی کھیتی بھائی کو جنت کی کھیتی بھائی اپنی ملازمہ کو آخر کی ملازمہ اور روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچی سے بھنا ہوا امانتداری سے اپنی حقہ لال کی روزی سے یہ بہانہ فرش پر نہیں جننا کی ٹھنڈی ہواوں میں آگتا ہے ہر جگہ آتا ہے اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنے دین کی محبت رکھی ہے قرآن پاک کی محبت حدیث شیر کی محبت ہے وہاں محمدی مسیح میں جمعہ کے بعد کچھ مہمانوں سے نہیں کہا ایک سادہ سنو جو بات پھرے اور اپنی نیخ خواہش کا اظہار کیا یا اللہ اپنی نیخ خواہش ہے اہل لگے اللہ تعالی نے مجھے بیٹا دیا ہے اللہ تعالی نے مجھے بیٹا دیا ہے میری خواہش یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا بڑا ہو کر قرآن پاک کا حافظ بنے اور پھر رمضان میں مسلم پر کھڑے ہو کر ترابی میں قرآن پاک سنائے میں ان کے لئے جب پہ اس ان کو خوش ہوا میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں کیا کام کرتے ہیں اہل لگے میں انجینئر ہوں دیکھو باب انجینئر ہے اور سینہ قرآن پاک کی محبت سے پر ہوا باب دانٹر ہے سینہ قرآن پاک کی محبت سے پر ہوا باپ محنت مزدوری کرنے والے کھیتی بڑھی کرنے والے منامت کرنے والے اور سب کے دل اللہ تعالی کی محبت سے پہلے ہو اپنے مجھے کو نادرہ قرآن پاک اور سب کو کتا ہے عضی اللہ تعالی مدرسے کے تو ہم سب تعلیم ہیں مدرسے کے تو ہم سب تعلیم ہیں پھر ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہن لگے قرآن پاک کا ایک حرف جس کے سینے میں موجود اصحاب صفحہ کے تبوت لے کا نور ان کے سینے موجود مجمع موجود ہے مجھے امید ہے کوئی سینہ قرآن پاک سے خالق گیا قرآن پاک کا کچھ میں کچھ حصہ ہر مسلمان کے سینے موجود ہیں صحابہ اکرام کے دمانے میں آتا دس ہزار صحابہ اکرام پورے قرآن پاک کے حافظ تھے دس ہزار صحابہ اکرام پورے قرآن پاک کے حافظ تھے صحابہ اکرام کی تعداد تمام صحابہ اکرام کے سینوں میں کچھ نہ کچھ حصہ پران پاک کا موجود ہے اللہ تعالیٰ اپنی بار رہا مقبول فرمائے اللہ اپنی میں ناظرہ قرآن پاک تو پڑھ رکھا ہوگا اگر پڑے ہوئے نہیں تو ابھی آپ کو بسم اللہ کر رہا ہوں پڑے ہوئے ہیں نہیں پڑے ہوئے ابھی بسم اللہ کروا رہا ہوں دین کے معاملے میں کبھی کوئی یک محسوس لی کرتے ہیں حرد امام ابو حنیف اللہ علیہ بڑا مقام ہے حائمہ اکرام میں سے سب سے بڑے ہی ہوں تو امام ابو حنیف اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ اکنا مقام کیسے ملا فرمائے لگے ما بخلتو بلکفادتی وہ مستحییتو حنیلکستفادتی کبھی فائدہ پہنچانے میں کبھی بخلو کیا اور فائدہ لینے میں کبھی حیاءو کچھ لکھ محسوس نہیں اللہ اپنی مارا اور بھائی بھی ہوں جب پہلے پڑے ہوئے دی مجھے الحمدو شریف تو یاد ہوئی تقریبا ہے نہ ہو تو قامت بسم اللہ کرواتا ہوں سب پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان قدیم اعوذ باللہ من الشیطان قدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سباہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سابقیم ایا کنعوذ وانیا کنستعین ایا کنعود وانیا کنستعین اہدنا السراط المستقیم آہدنا سراط المستقیم سراط اللدین انا عمد عليهم سراط الل bicycle عمد عليهم غیر المغوم بیالیہم و لفت والیم غیر المغوم بیالیہم و لفت والیم آمین نماز جو سبحان اللہ پڑھتے رہا کرے اور ساتھ ساتھ پوش کرتے رہے اس میں کوئی حجت محسوس نہیں تھا اللہ تعالیٰ اپنی بارغامت ہو ہے قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نصور قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نصور صلی اللہ تعالیٰ اپنی بارغامت ہو اس میں کسی مدروں کا احسان نصور قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نصور یہ ہے تو پس قرآن پاک کو یاد کرنے کی نصور اور پھر تھوڑا تھوڑا یاد کرتے ہیں ایک آیت دو آیت اتنا ہو سکے ایک عرب دو عرب تو نہ یاد کرتے کرتے موت آگئی اللہ تعالیٰ آپ دنوں پھائیں گے اللہ تعالیٰ اپنی بھی آسانی رکھتے ہیں اللہ ببڑی بارغام اللہ نے بڑیا پھر دین کی محبت اللہ نے ہر مسلمان پہ سینے میں لکھی آ رہا آپ کو اپر بونس کو بدل پھر آپ دکار میں بیٹھ کر چوبیز گھنٹے مرس ج رہے ہیں لفتر میں بیٹھتا بھی چوبی دھٹے مرسلے ہیں ابو دعو شیف میں حدیث شیف کی ہمارے کتابیں نور سے بھائی ہوئی ہیں اللہ پاک کے پیارے حبیب کا اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک بھرمان نور سے بھائی ہوئی ہے ہمارے پاس میں ہے کچھ نہیں سب کچھ اللہ کا لفیہ دا ہے اللہ کے باہر ہمارے پاس کیا ہے کچھ اللہ کی عطا ہے میں دوبار سے بہت ہوں اس پہ میرا کیا جمال اللہ کی عطا ہے ہمارا کمال یہی ہے کہ اللہ طرح جو کچھ اللہ کی عطا دیا ہوا ہے سب کی رسمت پوری کی اللہ میاں کو یہ بہت پسند ہے اللہ 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 اپنی میں دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہوئی جائے اللہ اللہ اپنی بارگاہ ہمارے کتنے بچے آتے ہیں بشارے زبان سے گھوں گے یا آتے ہیں تو عبور زبان کو عجول ہے لیکن وہ مول نہیں سکتے ہیں اللہ یا اللہ نے اس قسم کے بچے یہ 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 ہمیں نے یہ نیم کو ہی خلدانی کے لیے آتا ہے ہاں ان بچوں کو دیکھ کر ہماری نیم کو یہ خدر وقت جاوے آتا ہے آپ قدر کر کے اللہ پاپ ایمان رام ہے اپنی اپنی آفت کو بنائے گا نا اور کوئی ہمارے بھائی جو کو اللہ پاپ ایمان رہے ہمارے ہمارے نیمی رہب سا بیٹھ ہوئے ہیں اللہ کا دا اپنی مہربارت کو نائے تو وچوں کو بڑا ہم سامنے پاپ اسے نیمی رہے ہمیں پر ان کے صدمت میں رکھیا گیا ہے اپنے مدروں کی باتیں مولدی ہیں ان کے صدمت میں رکھیا گیا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں آنپوں کا سواب لے لوں آم اپنے آپ کو ہمارا بنا ہمارا بنا ہمارے بسیار نیت کر لیں یا اللہ یا اللہ آپ نے مجھے آکے دی اپنے بھردن شریفہ زیارت کروں گا اپنے ماجن کی زیارت کروں گا اپنے بچوں کی زیارت کروں گا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں بھی زیارت کروں گا انہوں کو ذریعہ نیک مجالش پر جاؤں گا دیکھنا نیک رستہ بناؤں گا آپ کو ابھی سے آپ کو سواب ملائے اس لیے یہ نہیں کر رہے آپ کو سے محروم محروم تو بہری ریاض آئی سبر کرے اللہ پاکی بارگاہ مجھوڑی پھیلائے سمجھو کہ آپ کو تمام میں سواب ملائے اللہ تعالیٰ اپنی محرپاری فرمائے ہم اپنی حیثیے کو پہچھا ہم کہاں پر ہے اور کہاں پہنچا یہ گمتالہ گھر نہیں رہو گئے میں چالیس سال سے ہم رہا کتنے ہمارے بزرور سبا زیر بڑھتی گئی ہے اس ہوئی ہمارا موجود تھے والدے ہمارے بھائی مولانا صاحب والدین موجود اور کتنے بزرور موجود تھے میں درمیان میں آرہا ہوں اسے لبادہ ہمارے بزروری سے جاتے ہیں آخر ہم نے بھی جانا ہے میں نے باہر منتوں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے محل دیکھے وہ بادشاہ قبر میں چلے گئے اور ان کے محل سورے پڑے گئے ہیں مسلمان بارشاہ ہو یا فقیر اس کی دولت اللہ نے سینے میں چھپار کیا لا الہ الا محمد رسول اللہ یہ ہے دولت آپ کے پاس آتا ہے چاہے اپنے بڑے گھار گزارہ کر لے رب کا در نہیں چھوڑنا اور ان کی ماردہ میں جھوڑی پلائے دینا آپ یہ بھی سوچیں ہم مانگے ہیں اللہ تلقی نعمتوں کے سمندر میں ٹھوپر ہو گئے کوئی مانگے ان کو جھوڑی خالی جائے گی اللہ بھر پڑ دے کے لگا ترمیشری مہنیشری مدری وہ انتوں نے دھوڑا پر اجابت پر جب بھی تم دعا کرو جس یقین سے کرو پر یہ دعا کو جھوڑ ہو گئے اللہ باک کے باردہ میں جھوڑی پلانا یہی جھوڑی کو بھرنا ہے یہ خالی نہیں جائے گا اللہ تلقی نعمتوں سے کرو ان کے اوپر کوئی پریشاری آتی وہ وجہ کے آدھو کہتے ہیں جب اللہ ہے تو کیا آدم ہے جب اللہ ہے تو کیا آدم ہے جب اللہ باک کی پیاری داد اپر کیا آدم کیا آدم نہیں آدم کی منڈیوں کے پاس ہے رب کے پاس ہے اللہ جو دھل ہے یا پر مسلمان اللہ نے پر فضلوں کو لئے پر مفدر رکھت تو اللہ اپنے بیٹے ہیں اور مہین بیٹے ہیں اپنے والد صاحب کو کھڑے ہوا کو جاؤ ابھی کھڑا میرے سامنے کھڑے ہو کر رہا ہوں بس مہین ایک عائد پڑھی والد صاحب بھی کھڑے ہو رہی ایسے پڑھتے رہے نا قرآن پاک آکھڑا ایک مردبہ صحان اللہ کہیں گے یہ کر لیے کہ میرے والد صواہ پہنچے اٹھٹی اپنے پہنچے ہو جائے وہ تفصیل قبیم امام راجی نے پناہ لکھا ہے یہ عمرت جہان عالم بردب بردب کا جہان عالم بردب کا اہن بہت سے لے کر قیامت تب جو انتظار کا زمانہ ہے اس کو عالم بردب کا جہان ہے اللہ ہے وہ جائے عالم بردب ہمارے کتابوں میں پاس لیکن یہ کلی مشرکی کہیں اس کے بہت سارے افراد کسی ہو قبر مل جائے وہ اس کے لیے بردب کا جہان ہے ریار کے پانی میں جھوٹ جائے وہ اس کے لیے بردب کا جہان ہے ہندو میئے کو جنا دیتے ہیں جہان اس کی راک موجود ہے بس وہی اس کے لیے بردب کا جہان ہے وہاں پر اللہ باپ کے وہاں پر عذاب اور سواب رہا پر تجریف کا تعلقائم کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ افری مہر بارک اللہ ہے اللہ افری بار دا مہر ہے تفسیر قبیم امام رضی اللہ نے لکھا قبر کا جہان کس کی مثال چوک ہی طرح ہے پردب کا جہان جیسے چوک کا تعلق خانے والی صرف کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور جانے والی صرف کے ساتھ بھی ہوتا ہے اللہ قبر کا جہان کس کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے اور آخر کے ساتھ بھی ہے دلویہ کے ساتھ اس کا تعلق ایسا دنیا سواب تجریف ہے کہ یہاں اپنے بجھوں کو قرآن پاک بڑھائیں ناظرہ پڑھائیں ان کو نیک بنائیں ان کے نیک رستے پر چلائیں ان کی نیکی ماننے کی روح نہ کریں بلکہ ایک بھائی تھے بھائی تازی ایک رخطرائے کہلے ہمارے بھائی تھے کہتے ہیں جو ماننے اپنے پیچھے نیم و ناک چھوڑتے ہیں وہ تو فوتری ہوتے بھائی اٹھلی ہوا ہے ستہ اگاری حضرت اللہ تعالی اپنی بارگاہ بطور فرمائے اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان تقائم رکھے یہ تسلیق بھائی تازیہ تازیہ کہتے ہیں سبر دلانا تسلیہ کوئی کلمہ کہتا بھائی پوتی ہوئی تو تسلیق یہ بڑا اچھا جمعہ کہہ لگے کہہ لگے دیکھو والدین کو اولاد کی نعمت والدین کو اولاد کی نعمت اللہ تعالی اتا کی والدین کو اولاد کی نعمت اللہ تعالی اتا کی ہے اور اولاد کو والدین کا سایہ اللہ میر اتا کی فرمائے ان نعمتوں میں سے اللہ میر اللہ تعالی کسی کو اپنے پاس بلالے وہ ہم سے اچھے روڑا لے اللہ اپنی بارگاہ مطمئنہ ہم سے اچھی جگہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرنا ہے اللہ اپنی بارگاہ مطمئنہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے کبھی کبھی اللہ ایمان کی قبیت رہی اللہ پڑھ دے ہوتا ہے اللہ اپنی بارگاہ مطمئنہ ہے اللہ اپنی بارگاہ مطمئنے کیٰ 잊ارایا ہے اللہ تعالیٰ نے مطمئنہ ہے ہمارے مقبول بندے تم ان کے ساتھ جھڑ جاؤ جہاں یہ پہنچے اللہ تمہیں کہ جائے گا اللہ تعالیٰ اپنی محربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان کا قائم رکھے اللہ اپنے دین کا قائم رکھے لے گروہ Joey پہ اللہ ہم سب کو لغائے رکھے؟ اللہ تعالیٰ اپنی بار رہاں گا یہ بچے ہیں من کی ویس میں یاد آئے جانتی یہ بہت ہمارے صاحب جلے گے پہ انشاءاللہ جللہ کی ٹھنڈی ہوایں پہن گئے پہ حیرت سنائے لگے روح تو فورا جللت میں داخل ہو جاتی ہے روح تو فورا جللت اب باقی روح جسم کے ساتھ داخلہ وہ قیامت کے بعد ہوگا ہے لیکن پھر روح کر یہ جسم جہاں بھی موجود ہو اس کے ساتھ اتنا تعلق قائم کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ عذاب اور سواب اور رہت اور تقلیم کو محسوس کرتا ہے اس لیے دعا کر دیم آخر قبر اللہ کبھی کبھی نے قبر کی حالت اللہ کو کشف فرمارے دیں یہ واقعہ مجھے ہمارے پاچ جلسے میں سنائے بھی ہیں ہمارے اکارا ہے وہاں پر ہمارے حیرت مفتی القیوب صاحب ہوتے ہیں مفتی القیوب صاحب ہوتے ہیں مفتی القیوب صاحب مجھے خود سنائے کہہ لگے یہ ہمارے برس سے قریب ہی ایک عیسائی نوجوان مسلمان ہوا ایک عیسائی نوجوان مسلمان ہوا ایک عیسائی نوجوان مسلمان ہوا پھر وہ بیچارہ نوجوان برماد ہو گیا تو اس پندہ در ہوا شاید میری موت بہت قریب ہے تو اپنے دھر والوں کو وسیع کی کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اب آپ نے یقین اکبر اسلام دخل کرنا ہے عیسائی اکبرسلام دخل کرنا ہے نوجوان کا انتقال ہو گیا لیکن والدین نے اس نوجوان کی وسیعہ پر عمل نہیں کیا اور اس کو اپنے عیسائیوں اور قبرستان میں رکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا قبلہ کس نے یہاں پر ایک آپ نے ہمارے مسلمانوں کی قبر قبرستان میں یہ ہوتی ہے شمالان اور جہونر ہوتی ہے ایسی ایک شمالان جہونر ہوتی ہے اور مو کوشی کرتے ہیں قبلے کی جانبوں میں ہو سکے بلکہ پوری سروٹ یا پہلی دیوار کے ساتھ ٹیل آ کر سروٹ کر دی جائے وہ عام تو وہ سیدہ لکھا دیتے ہیں اور پھر وہ کوشی کرتے ہیں مو تو پہلی دیوار کے ساتھ ٹیل آ کرنے کی کوشی کرتے ہیں ورنہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پہلی دیوار کے ساتھ ٹیل آ کرنے پورا مطمئنہ وہ قبلے کی طرف کر دی جائے اور لیکن عیسائیوں قبرستان میں شاید آپ نے دیکھی ہوئی انہی قبریں کیسی ہوتی ہیں عیسائی قبرستان انہی قبریں یہ شرطا غربان ہوتی ہیں جیسے مسئلہ پیسا ہوتا ہے نہیں اسرہ انہی قبریں ہوتی ہیں انہی قبریں وہ شرطا غربان ہوتی ہیں تو انہوں نے اپنے عیسائی قبرستان میں دخل کر دیا ہے لیکن شام ہوئی رات گزری صبح جا کر قبر کو دیکھا تو قبر بالکل مسلمانوں کی طرز بھی پریوں گئی ہے اب تیسرے دن نے ان میں اشتیال پیدا ہوا شاید رات کو مسلمان آکر یہ قبر کا رخ دیکھتے ہوئے شاید رات کو مسلمان آکر یہ قبر کا رخ دیکھتے ہوئے تو تیسرے دن انہوں نے نوجوان کی قبر کی پرنک پہرہ نٹھایا تو مجھے حرامل صاحب رمائن لگے ان کے عیسائی نوجوان پہرہ دے رہے ہیں رات ٹھیک بارہ بجے کا یہ بارہ بجے کا ایک دو منٹ ہوئے اور ان کی آنکھوں کے سامنے وہ قبر کا رخ آہستہ آہستہ اجیBlن پر قبلے کے جامنے اللہ اللہ یہ تو یہ اللہ پورا کے نشاہلی دکھاتے ہیں لیکن میں وہاں پر ہرمختی حبیم صاحب ہوں کہ ہاں مشکار شیخ آخری صفد تھا اسمیں شیطت کرنی تھی مغرب کے بعد صفد تھا بہرحال سفد سے پارے ہوئے اور وہاں جلسہ تھا اس سے پارے ہوئے تو پر میں مختی صاحب زایر کیا اس کو بہرنا ومروان ہیلہ قبر دیکھلا پی کہ میں خود ہا دیکھویا ہوئے عیسائی قبرستان میں اندھیرہ تھا لیکن گاڑی کی لائنہ جلدہ ہی تھی وہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جوانی قبر آج ہی مسلمانوں کو جنہوں کو بنی ہوئی ہے اور اسلام کی حق آنیت کر دیتا اس عبر کو دے کر تیسائی قلمہ پڑھتے ہم سماؤں آپ حضران شکر کریں اللہ نے ہماری نسبت ہی آ رکھنا ہے اللہ نے دن حسیوں سے جوڑ رکھی اور جس دین سے جوڑ رکھی ہے یہ سیدھا جنگہ دکھنڈی گوانٹ ہو جائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ و خبوت فرمائے اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے اللہ اپنے دین پر قائم رکھے اللہ اپنے لے گرستے پر لگائے رکھے لگا رہا آخر میں یہ دو باتیں او دل کر دوں یہ فٹنوں کا دور ہے قرب قیامت بڑے فٹنے ہیں کہ ہم کو نوٹ دوالے یہ قاضی آلیوں کا فٹنہ بھی ہے یہ جن کی اشتہزان اور بہت میں ہیں اللہ اپنے دین پر قائم رکھے اللہ اپنے دین پر قائم رکھے مولا دل صاحبیت میں وہاں وہاں پورٹ لیکن وہاں پورٹ لیکن وہاں پورٹ لیکن وہاں پڑھے ترابی پر حالت آدھا بوسیٰم نے رات کے وقت تھے وہاں گزدا سکر کی مکتی اندرات کسی میں یادوں کو فادیاں مردہ فرق کیا ہے جو مردہ فادیاں نہیں تو اسا تسما یہ مردہ اللہ مردہ اللہ مردہ بیمان مردہ اللہ مردہ اللہ مردہ اللہ اپنے حفاظ پر رکھے تمام مسلمانوں کا مخبب حقیقہ ہمارے پنجابی زبان کا مقولہ ہے رب غصے تو مت غصے جب رب کسی سے نراض ہوگا ہے یہ قادیانی قیمت مانگی جاتا ہے نبی پڑھنا اس پر تصور نہیں ہو سکتا ہے ایک شریف انسان صاحب نہیں ہو سکتا ہے اسے کتاب میں لکھا ہوا ہے شراب دو پیتا تھا جھوٹ وہ بولتا تھا اور پتہ نہیں کیسے کیسے کارستانے لکھی ہوتی ہیں وہ حیاء کی ویاسے پیار کرنا مشکل ہوتا ہے مجھے پڑھنا آج دارے ختم نبوفہ زباوہ آج دارے ختم نبوفہ زباوہ زیو پیلانت بے شمار زیو پیلانت بے شمار مرزے پیلانت بے شمار یہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حمل ہün بہت ہے اللہ تعالیٰ اپنا حمار کو لکھیں اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا ہی نام اللہ نے کائنات میں سب سے پیاری ہستی سب سے محبوب ترین ہستی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے دامن سے جب محبت کا رشا نصیب فرما دیا اللہ تعالیٰ کی اس نعمہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم تک دائیں بائیں نہ ہوگی اگر رہاں نہ سنگ رہا ان کی باتیں کیوں اپنے امان کو ہلاتے ہیں اور خطرے میں ڈالتے ہیں ان کی چائے بھی بھی زہر ہوتا ہے ان کی دوستی بھی زہر ہوتا ہے حدیثی میں آتا ہے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے سو سمجھتے دوستی لگائے کسی دوستی لگائے اللہ کا اللہ اپنی مہرباری فرما ہے اللہ اپنی بارگاہ اللہ اپنی حفاظ پر ہے یہاں نظر رکھا کریں یہ علاقے پر نظر بھی رکھا کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کا ان کے امان کی پوری چوکی داری کریں اور ان کے لئے بھی ہدایت کی دعا کریں اللہ پاک ان کو اللہ ہدایت نصیب فرما ہے یہاں نظر رکھا کریں یہاں نظر رکھا کریں ان کے جو بڑے وہی رہتے ہیں وہی کی پیداوارے وہی مہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی حفاظ پر رکھیں اللہ تعالیٰ اپنی حفاظ پر رکھیں آپ کے ایمان کی تقویے گرین واقعہ سنا دوں میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا یہ نجد کا علامہ ہے یہاں سہی امامہ کا میدان نبوئے یا سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہم پہلے سفر میں جمراض کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے ہیں تقریباً پونہ دھٹکہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی حفاظ پر رکھیں امامہ کا میدان میں پہنچا دیا یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے چودہ سو سال پہلے صحابہ اکرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ناموس آپ کی علمت عقیدہ خط میں نبوہ کا تحفہ کرتے ہوئے بارہ سو صحابہ اکرام نے جام شہاد موش کیا سب یہیں علام فرما اور مسعلمہ قذاب و قلقہ مکیا اور جڑھ کرتے ہیں ستر بدری صحابہ اس میدان میں شہیر ہوئے سات سو حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہیر ہوئے بہت بڑی فرمائی لگی ہمارے رہبرتے تبلیج جماعت کے بضروح ڈاڑ جو خالص ہے وہ نے عجیب آبت آئی فرمائی لگے یہاں سڑک کریئے خدائی کل ہیتے خدائی کے دوران بعض صحابہ اکرام بھی قبریں ظاہر ہو گئی کھڑ گئی جہاں مقامی حضرات نے صحابہ اکرام کی زیارت کی چودہ سو سال گزرنے کے باوجود صحابہ اکرام کے جسم بھی تلو تازہ ان کے قفل بھی تلو تازہ جیسے ابھی حرام فرمائے نعرہ رفیق اللہ آجو تک ختم نبو زندہ عظمت مصطفیٰ زندہ عظمت صحابہ زندہ شان صحابہ زندہ نعرہ تکبیر اللہ آپ ہرات اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں اللہ نے ہماری نسبت ان دلونی حسیوں سے ان جنتی حسیوں سے دائیں پائے نہ ہو تمام صحابہ اکرام ہماری آنپو اتھرنک اوسر کے تال اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا مطلب رہا ہے اور اُّلہ کہیں لگیں دلیہ میں کوئی استاد یہ دعوی نہیں کرسustہ کہ میرے تمام مشاہد کامیاب ہیں دریا میں کوئی استاذ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام کے تمام شاہد کامیاب ہیں اور میرے کائنات میں ایک ہی پیاری حسنی ہے ایک ہی مبارک حسنی ہے اللہ پاک کے پیارے حبیم اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میرے تمام کے تمام شاہد کامیاب ہیں شکاہ حصہ و حدیثی علیہ اصحابی کرنے لون ابھی ایہیم خدیت و مہتدیت میرے تمام کے تمام صحابہ ہدایت کے آسمان پر روشو سے تارے ہیں جس اے کے پیئے چلیں گے جنرلہ کی ٹھولی ہوا میں پہنچ جائے گا یہ آسمان پر آپ کو ستائنہ دارے ہیں یہ ہماری یہ دنیا کا راستہ بتانے کے لیے ہیں اور صحابہ اکرام یہ ہدایت کے آسمان پر تارے ہیں یہ جنرلہ سے گراہ دیں ستارے تکبیر شانِ صحابہ عظمتِ صحابہ آج طرف ختمِ نبوت جاہ دین ختمِ نبوت ادائے ختمِ نبوت سعادے محترم حضرت مولانا وقتی حسن صاحب سعادے تکبیر اللہ انس از دعا کرتے رہے اللہ ہمیں اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیم صاللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے دامن سے چنٹائے رکھیں آپ کے پیارے صحابہ اکرام محلِ بیت کے نقشِ قدم پر چلائے رکھے اور ریاءِ اکرام مزرگانِ دیر ان کے سائے میں رکھے انشاءاللہ یہ محبتیں روزِ محشوں میں اللہم باق کے پیارے حبیث اللہم علیہ وسلم کے امبارک قدموں پر سب کو اکھٹا کرے گی اور بلائے گی انشاءاللہ آبید آبید آخر دعوت اچھا جرور ہے تمام باب توبہ کی کلیمات دو اور علی جو حضرات پہلے سے کسی صاحبِ نسبت سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی تبر روکن دہرالے یہ رومال رومال پکڑ لیں اقتصال پیدا کر لیں رومال آپ اسمی ساتھی ایک دوسرے سے یہ کندر میں ہاتھ رکھ لیں ورنہ زبانی کلمات کہلیں جیسے اللہ تلہ دل میں ڈالیں بڑھو کئی فید ہے شاید یہ نسبت بھی کام آجائے ہمارے حرد دعوت حرد سید نفیس زہر شاید صاحب کا انتظار فرماتے ہیں بیت توبہ کا نام ہے یہ مہمان تشریف لاتے ہیں ان کی بلکت سے ہماری بھی خواہ ہو جاتی ہے بڑھو کئی فید ہیں تو توبہ کے نیے سے سب ہی کہلے کوئی بیت توبہ دون نیے سے کہلے پہلے سے کہیں اپنے مدرگوں سے بیت ہوں تو بھلی کا فیض سمنتر توبہ کے نیے سے کہلے جیسے لگا بھی ملا رہا ہے سوڑا ہے آج ساتھ کلے نمار نہ بھی پہنچیں تو زبانی کلمہ کہلے نہ ہیں انشاءالکہ تو توبہ کے نیے سے سب ہی کہلے کوئی بیت تو توبہ دون نیے سے کہلے جیسے لگا دن میں ڈالے بھی شاید یہ نسبت بھی آفت میں کام آ جائے ہاں ہر اشاءالکہ پادر رائے پیر انتوں نے دارے سے کسی سے پوچھا ہرام بیت تو کیا فرمائے لگے بیت کے بعد شہر کے بنائے ہوئے معاملات پر عمل کرے بڑا خائدہ ہوتا ہے دربی ہوتی ہے لیکن فرمائے کوئی عمل میں تو بڑا کوئی ہو تو فرق رہ بھی جائے تو اپنے شیخ سب گائن کا جو آہل حق حضرات ہیں ان سے نسبت کرتا انہوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اللہ خاتمہ امان کا کام آئے بس کسی بات ہوئی ہے بس ان عدب کے ساتھ کسی بیت بھی نہ ہو اپنے بڑوں کی بات چیزیں ہوتی ہیں وہ خطر میں ڈال دیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد وصول اللہ محمد وصول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یا اللہ یا اللہ میں نے توبہ کی کفر سے کفر سے شرق سے بدات سے دیبت سے چوہل خوری سے چوہل خوری سے چوہل خوری سے چھوٹے بڑے سب گناہوں سے چوہل خوری سے یا اللہ میری توبہ قبول کرنا میری توبہ قبول کرنا ہم بیعت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں چشتیاں قادریہ نقش بندیہ سہر وردیہ میں کہ اللہ ان مدرگوں کی برکتیں نصیب فرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصلق کی شفاق نصیب فرما اور جنت میں آپ کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرما آپ کے مبارک قدموں میں آمین دیار رب العالمی جدا کریں تھوڑی سی بات سن کر دعائیں خیر انشاءاللہ توڑی رمان جدا بس بسم لی رتالل سے مقصود اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کا اور اُن کو راضی کرنے کا ایک احتن پھر جہان تک ہو سکے پانچ وقتی نماز کی پابندی قرآن پاک کی دلاوت اور اپنی حق حلال کی روزی میں اپنے حضرت کی ملس میں جام شفیہ مٹا ہوا نام لے کر مخاطف کیا اپنے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے دال روٹی سے گزارہ چل جائے گزارہ کر لینا آخرت میں اللہ تعالیٰ سبر مات پورے کریں گے آمین اللہ ہمارے مجھروں کو بھائیوں کو بچوں کو سب کو اللہ رزق حلال وفر نصیب آمین ملکتوں سے بھڑ دینا آمین ہمارے ہر شہاں کی مہتوسر حق دلالے وہ اپنے قراجی کے لہجے میں فرماتے ہیں کہ اللہ میاں سے مانگو تو بریانی اور شامی کباب لیکن راضی چٹنی روٹی پر ہو اللہ تعالیٰ سے مانگو تو خونچی سے خونچی نعمت پھر اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اللہ تعالیٰ کی رضا میں آلیٰ دین تصویحات جب نہ ہو سکے اور پھر زبان سے جھوٹ بول لے سے بجنا ہے غیبت سے جو اور خونی سے بجنا ہے تین تصویحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے تیسرا کلمہ دوئی استعفاء اور دروش ملی جمعہ تصویحات تیسرا کلمہ طویب استعفاء اور روشی تیسرا کلمہ طویب سکو یاد سبحان اللہ والحمد اللہ واللہ اللہ اللہ اکبر واللہ اللہ 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 پورا یاد پورا پڑھ لیں واللہ سبحان اللہ سبح کوئی آدھے آپ دے رہے ہیں الحمدللہ سب کوئی آدھے رہا ہے ہم جیلی اکیلے اکیلے پڑھ لیں جیسے آسانی ہوں اور استعفاء استعفاء اللہ ربی من کل درم وطور اکر اکنا کہہ لیں استعفاء مالذین استعفاء مالذین 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 اللہ اللہ ربی اگر اکیل میں نہ کہس کو تو اپنی زبان میں کہلی یک رو یا اللہ مجھے معاف مالذین یہ موافی مانگ اللہ 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 تعالیٰ فرمائے لگے اللہ تعالیٰ کی منشاہ یہ نہیں بندر سے بلکل گناہ سردد ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی منشاہ یہ ہے کوئی غلطی ہو جائے بھول ہو جائے اللہ تعالیٰ سے فورا توبہ و استقبال کرنے والا ایسا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک اور سافت ہوتا ہے جیسے آج ہی استقبال کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے بلکل گناہ کیے اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے تو یہ استغفار میں اپنے ربی ملیز میں جامع شبیم بیٹا ہوا حرار فرمائے لگے جیسے کچھ نوجوان بھی پوچھ لیتے ہیں ہمیں گناہوں کے خیالات دو سافت آجاتے ہیں کیا بیٹا ہے پھر حرار فرمائے لگے جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے اس کا علاہ ہی ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف کہتے ہیں اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دے کسی نیک کام میں لگا دے جتنا مسروف اتنا ہی مقبول فرمائے لگے اللہ تعالی نے ہمیں نیکی کے اتنا مواقع تا فرمائے لگے ہیں نیکی کے اتنا مواقع تا فرمائے لگے گناہ کی تو ہمارے پاس سکتی آگے دل میں پانچ نمازیں ہیں درمیان میں اپنے ضرور پر جائز کام ہیں روزی کے بہانے یہ پڑھنے پڑھانے کے خیال کے سچلے خانہ خالی راز دیو میں گی رکھا ہے جب گھر خالی ہوتا ہے تو جینات اس پر لیر اڈال لیتے ہیں دل و دماغ کی ہمارے اللہ تعالی کی دیئے ہوئے آزاد اللہ تعالی کی مزرع ہے اللہ تعالی کی ایاز میں لگے ہیں اور ان کی فرق و برداری میں دوسری کی فوزمتی بھی لگی ہے بہرحال پھر بھی ہو جاتی ہے پھر بھول بھال ہو جاتی ہے اللہ سے فورد بہت کرتی ہے اللہ تعالی اپنی بارگاہ مقبول فتما ہے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فتما ہے پھر بھی کسی کو حقیر نہ سمجھے ہرے کسی نے میں اپنی محبہ کا روپا لگا یہ تو آخر میں پڑھ دے اور اٹھے کے کس کس بہانے سے اللہ سب کو ادافی احمد سے نمازی میں لگا ہے یہ تین تصویحات کے خطی تیسرہ کلمہ تو یہی بات کسی اللہ دروشی نماز بنا دروشی پڑھ لیں کوئی مختصد دروشی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی دروشی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاوں کو اللہ دروش کے صلوپ میں بند کرتی ہے یہ سیدھی عرشت کر جاتی ہے اس دعا کے ساتھ دروشی پڑھ لیا دروشی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دروشی پڑھ لیا بس وہ دعاوں کے سبت ملید جاتا یہ تین تصویحات سو سو بات پڑھ لیں ہمت ہو اور دروشی نو بڑی برکات ہے حضرت اللہ عدیس شیم میں آتا ہے جب مجھ پر ایک مرتبہ دروشی پڑھے گا امتا اس رحمت ہاتھ یہ تین تصویحات سو سو بات پڑھ لیں ہمت ہو زیادہ ورنہ کم انکم دس دس بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءات ہے یہ تو میں مشکل نہیں انشاءات ہے دس بار بیس بار جتنا ہو سکے پڑھ لیا جنہی ہو جنہی ہو راستے میں آتے جاتے پڑھ لیں اسی طرح اگر اور زبانی مصروفیت نہیں ہے تنہائی کا پہترین مشورہ اللہ تعالیٰ تر دکھر قرآن پاک کی تلاوت ہے پرتے بیٹھ دے اتنا ہو سکے کرتے رہے پیرا قلبa توئیما تیسرہ قلبا توئیما استعبارد روز خیر اقیل اقل قلبان سبحان اللہ سبحان اللہ الحبہ للہ الحبہ اللہ لا الہا یا اللہ اللہ ہم چاہے م защی کہتے رہے ساتھ آٹھ برطبہ سبحان اللہ ساتھ آٹھ برطبہ حبہ للہ لا الہا اللہ اللہ بر لا حول اللہ م اللہ اللہ بللا یا کسی ایک میں طبیعہ زیادہ لگے اور راکی کوئی بجا لاتے رہے میرے حرم فرمائے لگے یہ زباد کیا ہے نیکیوں کی مشہین ہے نیکیوں کی مشہین نائے جا چپیر نائے نالت نائے جا چپیر نائے جا چپیر نائے جا چپیر نائے جا چپیر نائے جا چپیر